بیرہ گناہوں کو معاف کر دیں آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رکھی ہوں جیسا کہ میں نے بہت سے وظائف جو ہیں مردوں کے خواتین کے لیے پیش کیے مردوں کو منانے کے لیے اور شادیوں کے لیے تو آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے لگی ہوں یہ میرے ان بھائیوں کے لیے بہت نایو ہے جن کی بیوی ہیں ان کے ساتھ اچھا برطاؤں نہیں کرتی بتمیزی کرتی ہیں یا ہر وقت لڑتی شکرتی رہتی ہیں چرچرے تن کا شکار رہتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے وَقَالَمَلَ وَقَالَمَالِكُّ سے لے کر آپ نے جو مکمل آیات مبارکہ ہے آپ نے یہ پڑھنی ہے المخسنین تک کیونکہ المخسنین تک آیات بہت لمبی ہیں آپ نے صرف آپ نے کیا کرنا ہے اس کا تعویز بنا کر تعویز مطلب کہ آپ نے یہ پوری آیات کو لکھ لینا ہے لکھ کر آپ نے اپنے گلے میں یا پھر اپنے بازوں پر باندھے رہا ہے تو بہت جب تک یہ تعویز آپ کے ساتھ رہے گا تو آپ کی جو بیوی ہے آپ کو بہت چاہے گی اور بتمیزی کرنا چرچرہ پان اور ناچاکنی کرنا بلکل ختم ہو جائے گا اور اس سے بضائف کا ایک اور بہت بڑا بہت بڑی جو اس کی کرامات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ کی گھر میں رزق کی تنگی ہے آپ بے روز قرار ہو آپ کے پاس رزق آپ بہت مہیند کرتے ہو لیکن رزق نہیں آتا تو پھر بھی آپ نے اپنے سیدھے بازوں پر یہ آیات اس طرح باندھ لینی ہے تو کوشش کی پانے نہ لگے اس آیات کو تو یہ باندھ لیں اور پھر آپ جو بھی کام شروع کرو گے انشاءاللہ ضرور کامیابی اگر کامیابی اللہ پاکتہ فرمائیں گے بہت نایابی اس کا ہے کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے اور ایک بات یاد رکھئے گا اس کا جو میں نے آپ کو بتا ہے رزق کا جس کو رزق نہ ملتا ہو بے روزگار ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور روزگاری سے بلکل کسی نے طالع لگا دیا ہو مکمل کسی نے طالع لگا دیا ہو یہ میں آپ کو دوسرا طریقہ اب اس کو بتانے لگی ہوں جس کے رزق کیسی بڑھائے جا سکتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جیسے کہ اگر آپ کے رزق کو کسی نے طالع لگا دیا ہو اپنے مہینے میں جو پہلی جمعی رات یعنی اسلامی مہینوں کے حساب سے جو پہلی جمعی رات یا جمعہ آئے اس میں روزہ رکھیں اور جب شب جمعہ میں جب بستر پر لیتے ہو تو اس وقت یہ جو سورت مبارکہ ہے ٹھیک ہے تو وہ پڑھیں سورت مبارکہ پڑھیں جمعہ کے دن ٹھیک ہے اسر اور زخر کے بعد اس سورت کو لکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے جب آپ روزہ رکھو گئے تو جب آپ افتار سے پہلے آ پہلی سورت کو جو پر سکرین پر چل رہی ہیں تو آپ نے جو سورتیں ہیں اس کو لکھ کر ٹھیک ہے پھر آپ نے جو ہے اپنے بازو پر بان لینا ہے دوبارہ وہ سے سننے کہ کاروبار کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ رات اور جمعہ جمعہ رات کو آپ روزہ رکھو جمعہ کے دن آپ مغرب کے دن افتار کرو گے تو اس افتاری سے پہلے آپ نے یہ جو آیات مبارکہ ہے یہ آپ نے لکھنی ہے اثر اور سوخر اور اثر کے درمیان آپ یہ آیاتیں لکھو گے اور اس آیاتوں کو لکھ کر اور پھر جب آپ افتاری کرو گے لکھ کر اپنے بازوں پر باندھ لینا اور پھر جب آپ افتاری کرو گے تو اسی سور مبارکہ کو یعنی اسی آیاتوں کو پڑھ کر ٹھیک ہے تو پھر آپ افتاری کرو گے اور پھر عشاء کے نماز کے بعد پھر جبارہ اس سورت یعنی آیاتوں کا ورد کرو گے صرف تین مرتبہ پھر بستر پر جا کر اس سورت کو پڑھو گے اور تین مرتبہ پھر آپ ایک سو مرتبہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ کہہ کر اور پھر سو بار اللہ اکبر سو بار الحمدلللہ سو بار سلخان اللہ اور سو بار درود ابراہیم پڑھ کر سو جاؤ گے جب صبح ہو گھر سے نکل کر لکھی آیات کا جو تاویس جو اپنے بازو پر باندھا تھا مکمل مضبوطی سے تھوڑا سا مضبوطی سے اس کو باندھے اور جو نیت آپ کروگے جدر بھی جاؤ آپ کو فیض ہی فیض ہوگا آپ کو کبھی بھی رسل کی کمی نہیں ہوگی اتنا رسل کا دھر آئے گا بس یہ ہے کہ جو اپنے تعویز تیار کیا ہے اس کو گم نہیں ہونے دینا نمبر دو تو کسی اگر کوئی آپ پر ظلم کرتا ہو تو انشاءاللہ خدا اس کو غارب کریں گے اور اللہ پر خود آقا بدلہ لیں گے انشاءاللہ اس حقے میں جو آپ جس حقے میں وہ عمل کرو گے اس حقے میں کہیں نہ کہیں سے آپ کو روزی مل جائے گی آپ کا رزر بڑھنے لگ جائے گا اور یہ سب کو اجازت ہے جو پڑھنا چاہتا ہے یا جس طرح بتایا گیا ہے اس طرح پڑھیں کیونکہ تو اگر جو ایک اور اس کا طریقہ میں آپ بتا ایک مرتبہ لا الہ اللہ مطلق تصفیح کیا کرو تو یقین مانیں کہ آپ سے زیادہ امیر کوئی دنیا میں ہو گئی نہیں بہت نایاب یہ وظیفہ ہے یہ بہت عالی وظیفہ ہے آپ لازمین کیجئے اللہ پاکہ آپ کرنے کی تفیق کرمائیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتے حفرہ بہت ستا خیال رکھے گئے اللہ پاکہ آپ کرنے کی تفیق دیں میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمیر کریں اور سکر کریں آنے والے تمام ویڈیو بہت کرنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل پر آکر ہم سے بات کریں اس کا حدیہ ہے پہلے ہی آپ بتا دیا جا رہا ہے کہ اس کا حدیہ آپ کو ضرور دینا پڑے گا ورنہ وہ نقش کبھی کام نہیں کرتا اور بہت مشکل سے ہمیں بھی ملا تھا تو کافی پڑھائیوں کے بعد اور جیسے چلا کاٹنے کے بعد وہ نقش تیار کیا گیا تھا اور وہ بہت جلالی نقش ہے تو انشاءاللہ آپ آپ کو دیا جائے گا لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو حدیہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں حدیہ اتنا زیادہ نہیں ہے آپ اس کا حدیہ دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا بہت جو ہے طاقت ور نقش ہے اس کا خیال رکھئے گا اور اس کا غلط استعمال نہ کیجئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا اگر آپ ہمارا نمبر حاصل کرنا پیش کی ہے روحانی لاج کی مکمل سرویس دی جاری ہے دنیا بھر کے پریشان حال لوگ اپنے مسئل اور پریشانیوں کے لئے بے روز گار جو لوگ ہیں اور جنات جادو کے معاملات کا حل کروانے کے لئے اس جو سرویس دی جاری ہے اس سے کافی لوگ جو ہیں فیضی ہو بیجیں گے تاکہ ان کی پریشانی حضہ ہو سکے کسی کو جنات جادو یا گھر میں کوئی ایسی مسئلہ ہے یا بندیش ہے رشتوں میں بندیش ہے کالا جادو جیسے سفلی جادو جنات نظر بد اور جیسے شادی کے مسائل ہوتے ہیں پسند کی شادی کے مسائل ہوتے ہیں طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے کالا بندیش کر دی جاتی ہے کالا بندیش ہو نہیں رہتا ہو اچھا کالا بھر خراب ہو رہا ہوتا ہے تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے اور باہر ملک جانے کا مسئلہ ہوتا ہے رشتے کی بندیش محبت جو ہوتے ہیں میں نے کافی عمل آپ کو اچھے طریقے سمجھائیں جو شریعت کے لحاظ سے ہیں اور ساس ویرہ کا یہ مسئلہ ہوتے ہیں ان کے لئے جو قرآن پاک تعلیم دی جاتی ہے اس میں سے آپ جو بہتر ہوگا ہم بتائیں گے اور جیسے شہر ناراض ہو جاتے ہیں تمام مسئلوں کے حل کے لئے انشاءاللہ آپ سے رابطہ کریں ہم آپ کو نمبر بھی دیں گے لیکن سنسیر لوگ جو ہیں واقعی جو ہماری بات کو سمجھتے ہیں وہ لوگ رابطہ کریں اور ایک بات آپ جو نمبر دیا جائے گا وہ میرے استاد میرے جو پیر ہیں میرے چچا بھی ہیں میرے استاد بھی ہیں بھائی لوگ ان سے بات کریں اور خواتین جو ہیں ان سے بات کر کے ہم تک پہنچ سکتی ہیں ٹھیک ہے خواتین ہم سے بات کر سکتی ہیں یا پھر ان سے بھی بات کر سکتی گا نمبر دیا جائے گا نمبر دو بات یہ ہے کہ اگر بہت سے لوگوں کی فرمائش ہے یہاں تک ہزار سے زیادہ لوگ ہم سے کہتے ہیں پرائز وٹا لارٹری ان سب کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی اگر کسی کو کوئی پرابل اس طرح کی ہے تو ان سے بات کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ جتنی بھی ہو سکی آپ کے مدد کی جائے گی اسلامی طریقوں کے حساب سے اجازت دیں میرے کے ویسٹ نہ کریں کیونکہ بہت مشکل سے چینل بنایا گیا ہے تو آپ کی مہربانی ہے اس کو جو ہے اس کا غلط طریقہ استعمال نہ کریں سنسیر لوگ بس رابطہ کریں اور دو یا تین میسیج میں اپنا تمام مسئلہ بیان کریں زیادہ میسیج نہ کریں یہ تو بلاگ کر دیا جائے گا ویسٹ اپ نمبر ہوگا انشاءاللہ آپ کی بربور مدد